او رب کوئی راستہ بتان دے اتنی تو نہ سزا دے بیچین یہاں مٹا دے نہ رولا شریفہ خالہ کہاں جا رہی ہے میں گھر کا سودا لینے جا رہی ہوں بیٹی جلدی آ جاؤں گی ہاں ٹھیک ہے چلو تم خود کو مت تھکاؤ جلدی سے گھر جاؤ فکر مت کریں فکر مت کریں موسیقی زہرہ کھانا بنایاں میں نے تمہارے لیے آ جاؤں تھوڑا کچھ کھا لاؤں بھوک نہیں تمہارے لیے ضرور یہ کھانا دیکھیں آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کہاں جاؤں گی میں میں اندھی رہ ہوتے ہی یہاں سے اکیلی جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے واہدہ چلو بڑشاہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا جاؤ یہ سوپ پیو تمہارے لیے بہت اچھا ہے بہت مزک ہیں ویسے بھی گرم گرم ہے ابھی پیوگی تو اچھا رہے گا بس بس یہ بھی گرم کرنا تھا چلو شروع کرو ٹھنڈا ہو جائے گا ترک کا پتہ ہاتھ لگا ہے میرے دیکھتے ہیں اب کس کی مات ہوتی ہے کھا لیا کھا لیا جی ہیلو دو میں نے پتھر کی کان کے سلسلے میں رجب سے بات کی ہے وہ ہمیں اتنے کیسا پتھر دے گا جتنے ہم چاہیں گے تم ابھی جا فوراں اور پتھر لادنا شروع کرو دادا اگر میں کل چلا جاؤں تو کیسا رہ گا نہیں بیٹا رجب کل صبح آدھنے جا رہا ہے کان ایک ہفتے کے لیے بند رہے گی ہمیں کل ہی پتھروں کی ضرورت ہوگی بیٹا سمجھ گیا دادا شلا جاتا ہوں میں ابھی جانا ہوگا مجھے اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گا جب میں چلا جاؤں تو باہر مت نکلنا ٹھیک ہے نا ورنہیں خطرناک ہو سکتا ہے وہ لوگ تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ویسے بھی تو کیا پولیس بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی فکرت دے ان سے کیا کہا مجھے نہیں معلوم لیکن پھر بھی ہمیں مہتات رہنا ہوگا بات سنو اگر یہاں سے تم چلے گئے اور کس نے تمہیں دیکھ لیا تو میں بھی مصیبت میں پڑ جاؤں گا تمہارے سمجھ میں ہی میری بات اپنا خیالک نہ ہو موسیقی اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام بہن جی کہیے زاکر بھائی سے ملنا ہے مجھے آپ کو انہیں رشتہ دار ہیں کیا لگتی تو کچھ نہیں ہوں ان کی بس مخلص بہت ہوں ان سے آج ہی اندر آپ یہی پہ انتظار کیجئے موسیقی مصطفہ اسلام کو میرا سلام دینا کیوں نہیں اپنا خیال رکھے گا اور تم بھی کیا نام ہے تمہارا میرا نام شریفہ ہے صاحب یہ تمہارے ہاتھ میں کیا کیا لائی ہو تم کیا اب بھی کوئی سوال پوچھیں گے چونکہ ہم دونوں کی رضا مندی ہیں تو آج حتمی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے وہی کیا جو میں کر سکتا تھا اس لئے کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا نہ ہی بچے اور نہ ہی تم لیکن میں اسے مزید برداشت نہیں کروں گا ختم کرو اسے میری اور اپنی زندگی کو مشکل مت بناو دیکھو جبیریہ اس کے بعد اگر کوئی قصوروار ہوگا تو وہ تم ہوگی جبیریہ ابراہیم اللہ کی لانت ہو تم پر میں سالوں تک خود کو الزام دیتا رہا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا میں غلط نہیں تھا تمہارا دل پتھر کی طرح سخت ہے شریفہ کا ساتھ پانا میرے لئے خوش قسمتی ہے کر دیئے دستخط اس نے ہاں کر دیئے ختم ہو گیا اب میں آزاد ہوں بہت مبارک ہو تمہیں ابراہیم اب تمہاری بیوی میں کہلاؤں گی اللہ سبر دے مجھے اللہ سبر دے مجھے اللہ سبر دے مجھے ہم آج چاملے چلے جائیں گے ہاں بالکل چلو کھر چلو سامان سمیتنا ہے اللہ سبر دے مجھے موسیقی شادی کا جوڑ کہاں گیا وہ پتہ نہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا میں نے وہی پر تو تھا اندر کوئی آیا تھا ضرور کوئی آیا تھا یہاں پر مجھے ابھی جانا ہوگا یہاں سے اگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارے لئے مسیبت کھڑی ہو جائے گی آپ کہہ دیجئے گا کہ میرے چھپنے کے بارے میں آپ کو نئی معلوم ہو جائے کہ مجھے جانا ہوگا اسے پہلے کہ سہرہ بات سنو میری ہم دو رو ایک ساتھ نکلیں گے یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے بات سنو میرے ایک ڈوست ہے جو یہاں سے دور رہتا ہے میری بات ہوئی ہے اس سے وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلوں گا ٹھیک ہے سہرہت میں نے آپ سے کتنی بار کا آر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں میں اکیلی جاؤں گی نہیں اکیلی نہیں جاؤں گی تم کہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا وہ تمہاری جان لے لیں گے اکیلی تم نہیں جا سکتے دیکھیں میں مر چکی ہوں اسی دن مر گئی تھی جسے مجھے شادی پر مجبور کیا مجھے چھوڑ دے بچا لیجئے خود کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تمہیں جلو جلو دیکھیں میں نے اسے آجا آجا گاڑی آگے بڑھاؤ چلو تمہیں آواز نہیں آرہی گاڑی بڑھاؤ آگے چلو آگے آگے چلو اس سے پیچھے چلو دے چلا دے چلا دے چلا سلو کیوں چلا رہے ہو اور تیز چلاو سلپکر ہی پا رہے ہیں نشانہ لگاو ان کا گولی چلاو ان پر بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے گبراؤ جبار تمہاراں سے کیوں بیٹھو گولی چلاو ان پر چوڑے بھا رہا ہاتھی جانت سے مار دو Adrian ڈاور کاری پر گولی مارو میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ڈھیک ہوں بہت ڈھگی ر surprising نہیں چلی پیش چلاو گاری کوڑ دیال کی طرف taken میری آواد آریہ ہے تمہیں آنسان پہ قریب قریب اور قریب سائد تمہیں کئی گول ہی نہ لگ جائے جائے جاتے کرا راہ سے نکلو بچ نہیں سکتے میرے ہاتھ سے مطمئن یاللو اللہ! مطمئن اس کے برابر ملہا مطمئن یاللو اللہ! مطمئن یا اللہ ہماری مزد سر با یا اللہ یا اللہ اٹھو ساتھ اسے انتظار کیا کر رہے ہو اس کا پاس کر اسے اٹھو اچھا بس ٹھیک ہے اب تم آ ساتھ کے باہر اٹھ جاؤ اٹھو اللہ دیرا شکر اللہ دیرا شکر تم ٹھیک آنا ٹھیک ٹھیک درمات ٹھیک امی کپری اٹھا لائی ہوں میں یہ خوشکو کہتے میں کر دوں گی اس تری امی میں سب سمجھتی ہوں بابا جب ہمیں چھوڑ کے کہے تب آپ کم عمر تھی آپ نے ہم دونوں بچوں کی اکیلے پرورش کی اور دادے دادی کی بھی خدمت کی اللہ راضی ہو آپ سے لیکن بابا نے آپ کو ہمیشہ عذیت میں رکھا ہمیشہ آپ دونوں کے درمیان اختلافات رہے امی ہم نے آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دکھا ہے آپ نے اپنا درد کبھی ہم سے بیان نہیں کیا کبھی معاف نہیں کر سکتی میں انہیں لیکن میں نے آپ کا دل دکھایا آپ معاف کرتے مجھے روئے تھا میری بیٹی امی خدا تمہیں خوشیہ نصیب کرے ہمیشہ مسکراتی رہو کیا دادا کو بھی سب معلوم ہے وہ نہیں جانتے ملا وجہ پریشان ہوگے تم بھی انہیں کچھ مت بتانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے امی جیسا آپ کہیں سعید کو بھی میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا بیٹا خوش آمدید بابا خوش آمدید دادا خوش آمدید بچوں یہ لو آپ نے پھول لگا لیے جو میں نے دیئے تھے ہاں لگا دیئے میں نے پانی بھی ڈال دیا اور ساتھ میں دعا بھی کی اللہ قبول کرے دعایں اللہ قبول کرے آمین زید کہاں پر ہے ابھی تک تو نہیں آیا آنے والا ہوگا گاڑھی کیوں روکی ابھی اترنا مت موسیقی 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 کہ دھیر میں فز گئی ہے بھائی علی کو بلاؤ کال کر کے تم اس پتھر بھیکنے والے کو دیکھو زورا سمیت اس کو میرے پاس لاؤ جتنی جلدی ہو سکے جو آپ کا حکم بھائی میں تمہارے لئے پریشاری کا بائیس پہ لئی میں سب کیلئے جائے پڑ گئی زورا 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 میں ٹھیک کو زورا دوں گا ان لوگوں سے بچھا لگ ہوں تو وعدہ کر دا ہوں کچھ نہیں ہوں دوں گا موسیقی کون ہے یہ آدمی سعید زاہر وہ اس جگہ کے مالک مصطفیٰ زاہر کب ہوتا ہے وہ ایک جوشیلہ اور نیڈل لڑکا ہے دیکھتا ہوں کہ کتنا جوشیلہ ہے وہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو لڑک ہے پیچھے اٹھو چلو گاڑی میں بیٹھو پیچھے اٹھو آجیں بابا کھانا کھالے سعید جب آئے گا تو کھا لے گا اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا اسے فون کرو پوچھو دیر کیوں ہو گئی لگتا ہے آ گیا بس کرو چرا سے توڑوں گے کیا بابا فرمائے پیچھ آٹا تم کیا ہو رہا ہے کیا کرے ہو دور آٹو چڑھا چھوڑو اسے چھوڑو اسے چھوڑو اسے چھوڑو مجھے یہ کیا ہے کہتے تم کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھیں مجھے بات کرنی آپ سے بیٹھیں چھوڑ دو مجھے چھوڑو اسے بجھو شور مت بچھا پکواز بان چھوڑو چھوڑو ہاتھ مت لگا مجھے تمہانے سمجھ میں نہیں آتا خاموش ہے ہو چھوڑ دو اسے چھوڑو اسے چھوڑو اسے یہ بتاؤ سعید کھا ہے میرے علم میں کوئی بات نہیں چھوڑ دوں گا میں اسے کہاں ہے وہ مجھے نہیں معلوم بھائی ہم نے تلاشی لے لی ہے وہ نہیں ہے کیوں ڈونڈ رہے ہیں وہ اسے کیا کیا ہے اس نے کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتے نہیں جانتا میں مگر میرا پودا کچھ غلط نہیں کر سکتا تو آپ سنو جو میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے والد کی ہونے والی بیوی کو اخواہ کیا ہے تمہیں مغالطہ ہوا ہے کوئی مغالطہ نہیں ہوا مجھے میں نے زہرہ کو سعید کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اپنی ان دو آنکھوں سے اب بتا پجھے کہاں ہے وہ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم شرافت سے بتا دو ورنہ میں وہ کچھ کروں گا جو تم برداشت نہیں کر پاؤ گئے مجھے فوراں جواب چاہیے مجھے کچھتے ہو مجھے کچھتے ہو چاہی حالے مجھے کچھتے ہو آجیں آجیں آرام سے بہار آجیں کیا حال ہے سعید میرے بھائی کیسے ہو محمد خوش شامدید بھائی کیسے ہو تم ٹھیک ہوں بہت اچھا لگا ملکہ مجھے بھی بہت ارسے بات ملے ہو ٹھیک تو ہونا ٹھیک ہوں یہ ہے وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا فون پہ زورا خوش شامدید بہن خوش شامدید اندر آجائی نا آپ لوگ چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں یہاں بہت تھنڈ ہے آج اندر چل اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بہت شکریہ میرے بھائی تمہیں بھی آؤ اندر چلو چلو اندر جا کر آرام سے بات کریں گے چھوڑ دو میری بابا کو نہیں بتا موشہ اگر معلوم ہوتا تب بھی نہ بتاتا تمہیں میرے سبر کو مت آزمار چھوڑ دو تمہارے سمجھ کر بھی آتی بھی چھوڑ دو میرے بچے گانا جب بہت ہوں میرے خرص ہے اللہ کی لانا تو تم پر میں دیکھوں گا بابا چھوڑ دے ہیں میہو چھوڑ دا مجھے ہاتھ بسے گا جانے دو مجھے خونو 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 بابا داد داد آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہوں میری بچے خونو جواب آیا آنکہ کوئی فون بند ہے ادھر دکھاؤ دو خونو جی اچھا میں ابھی جا رہا ہوں ٹھیک ہے فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے موسیقی ساید اپنے ساتھ لے چلاؤ میں تمہارے ساتھ آؤں گی وہ تمہارے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے تمہیں بھی جینے نہیں دیں گے میں ساتھ چلوں گی تمہارے تمہیں یہی رہنا ہوگا زہرا نہیں رہوں گی اندر جاؤ ٹھیک ہے ساہید اپنے ساتھ لے چلو مجھے محمد محمد ساہید مجھے اپنے ساتھ لے چلو نا اسے لے کے جاؤ اندر ساہید اگر تم واپس نہیں آئے تو آجاو گا واپس مجھے رہا ہوں نا چلے آپ میرے ساتھ اندر چلیں ساہید آجائے 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 ساہید آجائے 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 آگائے تمہارے دادا میری افادت میں جان لے لگوں اگر میرے کھلال کو لکسان با رچا ہے تم نے سوچ گے جو آجا تم اگر سورہ کو واپس نہیں نہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ نہ آگا آجائے بھائی یاگر آپ دکھ نہیں آجائے اب بتاؤ جاؤ کہانی تمہیں سرابی پچھتاوڑ نہیں ہے ہم رسوہ ہو گئے بابا خدا کو باستر منا کریں جاکر جا دے دو سے یہاں میں تا دے نہ رولا